بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد محترم سامنے کرام آپ تمام کا ہمارے اس پروگرام میں استقبال ہے مجھے جس موضوع پر آج آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے بیماری گناہوں کے معافی کا سبب محترم سامنے کرام بحیثت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کی آزمائش کے لیے جہاں پر خیر بنایا ہے خیر کو رکھا ہے وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے شر کو بھی رکھا ہے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آسانیاں رکھی ہیں وہیں پر مشکلات بھی رکھی ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے صحت کو رکھا ہے وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیماری کو بھی رکھا ہے بیماری ایک معاشرے میں عام سی چیز ہے ہر انسان اس سے دوچار ہوتا ہے ہر انسان اس کے تکلیف کو برداشت کرتا ہے لیکن بحیثت مسلمان ایک مسلمان جب بیماری کو محسوس کرتا ہے جب تکلیف جھیلتا ہے جب صبر کرتا ہے تو اس کے لیے کیا عجر و سواب ہے کیا اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے درجات رکھے ہیں کیا اس کے گناہ اس کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں یہی آج ہمارا موضوع ہے جس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کریں گے جب ایک مسلمان بیمار ہوتا ہے جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف سے دوچار ہوتا ہے بخار آتی ہے سردرد ہوتا ہے یہ حالات جس طرح سے ہم بیماریوں کو دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وبا پھیلی ہوئی ہے ایک مسلمان بھی تکلیف برداشت کرتا ہے اور غیر مسلم بھی تکلیف برداشت کرتا ہے لیکن جب ایک مسلمان تکلیف برداشت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے عجر و ثواب رکھا ہے درجات میں اس کے لئے بلندی ہے اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لئے جنت بھی ہے آپ کے سامنے کئی آگے ایسی احادیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کو ملیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو صبر کرنے والوں کے لئے جو بشارتیں رکھی ہیں جو خوشخبریاں رکھی ہیں وہ ایک بیمار شخص جو بیماری کی حالت میں تکلیف کو برداشت کرتا ہے وہ تمام کی تمام بشارتیں اور خوشخبریاں صبر کرنے والا اور بیمار شخص پاتا ہے محترم سامین اکرام سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو آزماتا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ سورة الانبیاء کی آیت ہے کہ ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ بندے کو اللہ سبحانہ وتعالی اطاعت کے ذریعے بھی آزمائے گا معاصیت کے ذریعے بھی آزمائے گا صحت دے کر بھی اللہ سبحانہ وتعالی آزمائے گا بیماری دے کر بھی اللہ سبحانہ وتعالی آزمائے گا مالداری دے کر بھی غریبی دے کر بھی آزمائے گا حلال اللہ سبحانہ وتعالی حلال کے ذریعے بھی آزمائے گا حرام کے ذریعے بھی آزمائے گا کئی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو آزمائے گا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا قانون ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو آزماتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی احکم الحاکمین ہے اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے کہ کس کو بیماری دینا چاہیے کہ کس کو بیماری دے کر اس کے گناہوں کو مٹایا جائے کس ذریعے سے کون سے ایسے ازباب ہیں فلا بندے کو دے کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے اس کے درجات کو بلند کیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے محترم سامین کرام بیماری جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تکلیف دا اور مسئبت والی چیز ہے ہمارے ذہن و دماغ میں بیماری سے متعلق جو تصورات ہیں وہ یہ ہے کہ بیماری سراپا ایک مسئبت والی چیز ہے ایک تکلیف والی چیز ہے ایک انسان کو آزمائش والی چیز ہے ہمیشہ سے وہ تکلیف ہلاتی ہے لیکن اس طرح سے ہرگز نہیں ہے اس میں چھپے ہوئے مزمیر اگر ہم حکمتیں دیکھیں اگر اس میں ہم چھپے ہوئے آسانیاں دیکھیں اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بیماری اللہ کی رحمت سے قریب کرنے والی ہے یہ بیماری آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والی بھی ہے یہ آپ کے درجات کو بلند کرتی ہے یہ صحت کا احساس دلانے والی ہے تکلیف والوں کی تکلیف بتلاتی ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانے والی ہے اللہ کی طرف لوٹانے والی ہے محترم سامین کرام اس بیماری کو صرف اگر ہم مسئبت سے تولیں تو یہ آپ کو صرف اور صرف مسئبت لگے گی لیکن اگر آپ اس کو ایک الگ تصور سے دیکھیں بحیثت مسلمان جو آپ کو بشارتیں بیان کی گئی ہیں تکلیفوں پر جو آپ کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہیں اگر آپ اس پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ بیماری آپ کے پاس ایک رحمت کا ذریعہ ہے آپ کو بیماری سے رحمت ملتی ہے اللہ سے آپ قریب ہوتے ہیں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو دین سے غافل ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے مکمل ناشنہ ہوتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بیماری دیتا ہے ایسی بیماری کہ وہ مہینے مہینے ہسپتالوں میں داخل رہتے ہیں پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو اللہ کی طرف روجو ہو جاتے ہیں ہم کئی ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ جب واپس آتے ہیں تو وہ اسلام کے پابند ہو جاتے ہیں تو بیماری سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے جب انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے یہ ایک بڑا ذریعہ ہے محترم سامنے کرام اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اپنے موضوع کو تین بنیادی نکات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا سب سے پہلی چیز میں وہ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو بشارت دی کہ اگر کوئی شخص دیمار ہوتا ہے تکلیف سہتا ہے تو وہ اس تکلیف کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے گناہ دھول جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں بندے مسلمان کو بشارتیں بھی دیئے ہیں کہ اگر ایک مسلمان تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے مسلمان بھی تکلیف کو سہتا ہے لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس بیماری کے ذریعے محترم سامنے کرام سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور ایک معروف حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ راوی ہیں صحیح بخاری کے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب بھی کسی پریشانی بیماری رنج و ملال تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے اس کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے وہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے یا اس کو کسی بھی طرح کی بیماری لاحق ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چھپ جاتا ہے اب بیماری اور تکلیف کا سب سے ادنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک معمولی سا کانٹا بھی اس کو چھپ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو کفرہ بنا دیتا ہے جو تکلیف جو محسوس کرتا ہے اس تکلیف کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس کے گناہوں کا وہ کفرہ بنا دیتا ہے محترم سامین اکرام بحثت مسلمان ہمارے لئے کتنی بڑی خوشخبری ہے کتنی بڑی رحمت کی بات ہے کہ اگر ہمیں کانٹا بھی چھپتا ہے ہمیں ایک چھوٹی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہمارے گناہوں کو کفرہ ہو جاتا ہے اس سے بڑی رحمت کی بات ہمارے لئے کیا ہو سکتی ہے یہ ایک حدیث تھی دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا جب آپ مرض میں مبتلا تھے آپ کو بہت زیادہ سخت بخار تھی میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے لئے تو بہت سخت بخار ہے اور آپ کے لئے اس بخار کی بدلے دو عجر ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجل بلکہ تم نے صحیح کہا ہے مَا مِن مُسْلِبٍ يُسِيبُهُ أَذْن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان تکلیف برداشت کرتا ہے تکلیف سہتا ہے اسے تکلیف پہنچتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں جس طرح سے درخ سے پتے گر جاتے ہیں اس کے گناہ اس کے گناہ اس بیماری کے سبب اس طرح سے گر جاتے ہیں معاف کر دی جاتے ہیں جس طرح سے ایک درخ سے پتے گر جاتے ہیں محترم سامین اکرام کتنی بڑی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے بیان فرمائی ہے ایک مسلمان بیمار بھی ہوتا ہے تکلیف بھی برداشت کرتا ہے اور اس کے لئے بشارتیں بھی ہیں خوشخبریاں بھی ہیں وہ صرف اس بیماری کو مصیبت نہ سمجھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے بشارتیں دی ہیں کہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں ہمارے لئے کفارے کا باعث ہے ایک تیسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امی السائیب یا امی المسیب کے پاس داخل ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالکی یا امی السائیب یا ام المسیب ان دونوں ناموں میں راوی کوئی اختلاف ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی السائیب یا امی المسیب کے پاس داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اے ام المسیب کیا تمہیں کپ کپ آہٹ ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تھرٹرہ رہی ہو کام پر رہی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے بخار ہے بہت سخت بخار ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے اس بخار میں برکت نہ دے لا بارک اللہ فیہا پھر کہتے ہیں اے امسائب لا تسبی الحمم تم بخار کو گالی مت دو فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَایَا بَنِي آدَم وہ بنی آدم کے گناہوں کو لے کر چلے جاتی ہے جس طرح سے بھٹی لوہے کو لے کر چلے جاتی ہے اسی طرح سے بیماری بھی انسانوں کے گناہوں کو لے کر چلے جاتی ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں کہ تم بیماری کو گالی مت دو برا بھلا مت کہو کیونکہ جب انسان کو بخار آتی ہے تکلیف آتی ہے بیماری آتی ہے مسئبت لاحق ہوتی ہے تو جب وہ مسئبت آتی ہے تو انسانوں کے گناہوں کو لے کر چلے جاتی ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بدلے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے محترم سامین اکرام ایک چوہتی حدیث امی العلا کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اعادت کیلئے آئے اور میں بیمار تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اب شیری یا ام العلا اے ام العلا تمہارے لئے بشارت و خوشخبری ہو جب ایک مسلمان بیمار ہوتا ہے ایک مسلمان کا مرض اس کی تکریف کے ذریعے اس کے گناہ معاف کر دے جاتے ہیں اس بیماری کے ذریعے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام العلا کو یہ خوشخبری دی اور مثال دی جس طرح سے آگ سونے اور چاندی کے گندگی کو نکال دیتی ہے اسی طرح سے بیماری انسان کے گناہوں کو اسی طرح سے لے کر چلے جاتی ہے ایک پانچویں حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاد رجلن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی یادت کی جو بہت زیادہ بخار میں تڑپ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اب شیر تمہارے لئے بشارت ہو خوشخبری ہو فَإِنَّ اللَّهَ يَقُول کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اس بخار کو کہتا ہے ہیا ناری یہ جو تم تکلیف محسوس کر رہے ہو یہ میری آگ ہے میں اپنے گناہگار بندے پر مسلط کرتا ہوں بیماری دیتا ہوں تاکہ جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے دور ہو جائے آج ہی میں تمہیں بیماری دے کر تکلیف دے کر میں تمہارے گناہوں کو اپنے گناہگار بندے پر بیماری مسلط کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بیماری کو آگ سے تشبیح دے رہا ہے کہ وہ آگ ہے جو میں اپنے گناہگار بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے دور ہو جائے سنا درمیزی کی حدیث ہے جسے شیخ علبانی نے صحیح کہا ہے محترم سامنے کرام ان تمام احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیماری صرف ایک مسیبت نہیں بلکہ یہ ہمارے لئے رحمت کا بھی ذریعہ ہے ایک صرف مسیبت ہی نہیں بلکہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے یہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے تو ان تمام احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیماری ایک رحمت بھی ہے اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ کے پاس ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں یہ کب ہوگا یہ ہمارے لئے درجات کب بلند ہوں گے ہمارے لئے کب گناہ معاف ہوں گے جب ہم صبر کریں گے جب ہم اللہ کے تقدیر پر راضی ہوں گے جب اللہ کے کیئے ہوئے فیصلے کو ہم رضا مندی سے قبول کریں گے تب ہمارے لئے درجات بلند ہوں گے اور گناہ معاف ہوں گے سبر محترم سامنے کرام بیماری میں سب سے اولین درجہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام جن کے جو بیماری میں ہمارے لئے بہت بڑا نمونہ ہیں انہوں نے کتنا لمبے عرصے تک سبر کیا بیماری ان کے لئے لاحق تھی وہ چاہتے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے شکوائے شکایتیں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے سبر کیا اللہ سے خیر کی امید کی اللہ سے شفا کی امید کرتے رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے محترم سامنے کرام بیست مسلمان ایک بیمار شخص ہوتے ہوئے ہمارے لئے سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے پہلا جو پہلو ہونا چاہیے وہ سبر ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سبر سے متعلق کتنی آیتیں بیان فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہم تمہیں بہت سی چیزوں سے آزمائیں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے مالوں میں کمی کر کے اب تمہاری جانوں کو لے کر کے والثمرات پھلوں میں کمی کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آزمائش کے بعد کیا کہا ہم بندوں کو آزمائیں گے اور اس میں خوشخبری انہی بندوں کے لئے ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سبر کرنے والے بندوں کے لئے ہیں الَّذِينَ اِذَا أَصَعَبَتْهُمْ مُصِيبَةً سبر کرنے والے بندوں کے لئے جب مصیبت پہنچتی ہے ان کی صفت بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرماتا ہے وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ اب سبر کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے ان کے لئے رحمتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُلَائِكَ عَلْمُ الْمُحْتَدُونَ وہی بندے ہدایتی آفتہ ہیں وہ بندے نہیں جو بیماری آتے ہی شکوہ شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ بیماری مجھے ہی آنا تھا فلاں بھی تو کافر ہیں فلاں بھی تو اچھا ہے بیماری اسے آ جاتی مجھے کیوں آئی ہے اس طرح سے شکوہ شکایتیں کرنے والے ہدایتی آفتہ وہ لوگ نہیں ہوا کرتے ہیں دوسری آیت اللہ سبحانہ وتعالی جو سورة زمر میں ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے اگر بندہ بیماری آنے کے باوجود سبر کرتا ہے تکلیف سہتا ہے تکلیف کو برداشت کرتا ہے اللہ سے عجر کی امید رکھتا ہے تو یہ بیمار بندے کے لیے سامین میں جو بیمار ہیں اگر وہ سبر کرتے ہیں جو تکلیف برداشت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے ان کے لیے کہ ان کو مکمل عجر ملے گا جو ذرا سی بھی تکلیف وہ صحیح ہیں برداشت کی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے کہ ان کو مکمل سے مکمل عجر ملے گا اللہ سبحانہ وتعالی سبر کرنے والوں کو پورا کا پورا عجر دیتا ہے بغیر حساب بغیر کسی حساب کے بغیر کسی حساب و کتاب کے اللہ سبحانہ وتعالی ان کا عجر انہیں سبر کرنے والوں کو دے دیتا ہے ایک تیسری آیت جو مرکزی آیت اس موضوع میں شمار کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ سبحانہ وتعالی سے صبر سے مدد طلب کرو جب تم بیمار ہو تکلیف سہ رہے ہو برداشت کر رہے ہو تمہیں بیماری لاحق ہے عارضی بیماری لاحق ہے یا طویل مدد سے تمہیں بیماری لاحق ہے تو تم صبر کے ذریعے اللہ کے سامنے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے محترم سامن motivates ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں صبر سے متعلق کے کتنی بڑی بشارت ہے اگر ایک مسلمان بیمار ہوتے ہوئے صبر کرتا ہے تکلیف کو برداشت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی اس کے لئے خوش خبری دے رہے ہیں عطائب بن رباح رضی اللہ عطائب بن رباح کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے کہا کہ میں تمہیں جنت کی خاتون نہ دکھاؤں تو انہوں نے کہا کہ ضرور دکھائیے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اشارہ کر کے دکھایا کہ یہ جنت کی خاتون ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے اس خاتون کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ خاتون ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگے کہ آئے اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے جس میں انسان گر جاتا ہے اچانک سے عجیب عجیب حرکت کرتا ہے اور اس سے ایک طرح سے تکلیف محسوس کرتا ہے اور وہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی ہیں کہ مرگی کی جب مجھے بیماری لاحق ہوتی ہے تو میرا پردہ کھل جاتا ہے میرا سطر کھل جاتا ہے تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول آپ میرے دعا کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے کہا انشئتی صبرتی ولیکل جنتی اگر اس بیماری کے ذریعے جو تم تکلیف محسوس کر رہی ہو جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اگر تم اس پر صبر کرو گی تو تمہارے لئے جنت ہے وَإِن شئتی اگر تم اللہ سے دعا طلب کرتی ہو تو وَإِن شئتی دعوت اللہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں دعا کروں اللہ سے ایو آفیق کہ وہ تمہیں آفیت دے دے تمہیں اچھا کر دے تو میں وہ بھی تمہارے لئے دعا کر سکتا ہوں تو اس خاتون نے کیا کہا فَقَالَتْ أَصْبِرُ میں صبر کروں گی میں اللہ سبحانہ وتعالی سے صبر کیوں میں اللہ سبحانہ وتعالی سے صبر کروں گی اور مکمل اس کی عجر کی امید کروں گی تو محترم سامین اکرام پھر اس خاتون نے یہ بھی گزارش کی کہ آئے اللہ کے رسول میں صبر تو کروں گی لیکن جو میرا سطر کھل جاتا ہے اس کے لئے آپ دعا فرما دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرمائی یہاں پر غور کرنے کی بات ہے ایک خاتون تکلیف برداشت کر رہی ہے اور مرگی جیسی ایک خطرناک بیماری اس کو لاحق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دعا کی درخواست کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دو آپشنز دیتے ہیں ایک یہ کہ اگر وہ صبر کرتی ہے تو اس کے لئے جنت ہے وہ تکلیف جو صبر کرنے کے بعد جو سے تکلیف ہوتی ہے اگر وہ تکلیف کو برداشت کرتی ہے اللہ کی اس تقدیر پر راضی ہوتی ہے تو اس کے لئے جنت ہے اگر وہ دعا کی درخواست کرتی ہے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لئے میں دعا کر دیتا ہوں تو یہاں پر صبر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہوتی ہے وہ صبر کرتا ہے اللہ سے خیر کی امیت رکھتا ہے تو ضرور بضرور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے صبر کے بدلے بہترین سے بہترین اس کے لئے بدلہ عطا فرماتا ہے اور پھر اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کو معاف کرتا ہے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے محترم سامین کرام بیماری یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت بھی ہے ایک آزمائش بھی ہوتی ہے اگر بندہ اس کو نعمت سمجھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے قبول کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے اس تقدیر اس فیصلے پر راضی ہوتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے اور عجر کی امید کرتا ہے تو محترم سامین کرام یہ بندے کے لئے خوشی کا باعث ہے یہ بندے کے لئے اللہ سے قریب ہونے کا باعث ہے یہ ایک مسلمان کے لئے سب سے خوشی کی بات ہوتی ہے اگر وہی اس بیماری کو ایک مسلمان تکلیف میں لیتا ہے اس بیماری کو ایک مسلمان اپنے آپ میں ایک شکوہ شکایتوں میں لیتا ہے تو اس کے لئے محترم سامین کرام یہ آزمائش والی بات ہو جائے گی اور اس کے لئے خیر کا معاملہ بھی اس میں نہیں رہے گا تو ہماری اس تمام گفتگو سے اور ہمارے مرکزی موضوع سے متعلق یہی خلاصہ ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس کے گناہوں کا وہ کفارہ ہو جاتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور جو بھی مسلمان بیمار ہیں پریشان ہیں اور جو بھی لوگ اس بیماری سے اور جو وفات پا رہے ہیں ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے وآخر دعوانا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ